سب سے پہلا فیکٹر جو یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ نے آپ کے لیے جو ہے وہ فاہوخ شولہ بہتر ہے یا آپ کے لیے یونیورسٹی بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو لرننگ سٹائل ہے جو آپ کی اپنی پرسنیلیٹی ہے جو لرننگ پرسنیلیٹی ہے وہ کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فاہوخ شولہ جو ہے وہ بہت زیادہ ارگنائزد ہے ایس کمپیرڈو یونیورسٹی وہ زیادہ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے اس میں سٹرکچر جو ہے وہ زیادہ ہے ٹائم ٹیبل زیادہ ہیں اس میں پریکٹیکل کام جو ہے وہ زیادہ ہے اور ایس کپیرڈو یونیورسٹی کی نسبت جس میں جو ہے وہ آپ کی ساری سیلف ارگنائزیشن ہے آپ نے خود سے جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنے کہ کون کون سے کورسز میں نے اس سمیسٹر میں لینے ہے کون سے نیکس میں لینے ہے ان میں کمبائنڈ لینے ہے یا اس میں کم کم کر کے ایک سمیسٹر میں لینے ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیک رکھے ہر وقت اور آپ کو کنٹرول کر کے پڑھائے یا آپ کو انڈیپینڈنس دے تو مختلف دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو ایک تو فیکٹر جو ڈیسائیڈ کرنے میں پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کس طرح کا سٹائل جو ہے لرننگ سٹائل وہ پسند ہے دوسرا یہ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں جو پروفیسرز ہوں گے آپ لوگوں کے وہ موسلی جو پروفیسرز ہیں ان کا بہت ویسٹ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا ریسرچ کے اندر ٹھیک ہے یا تیچنگ کے اندر جو ایس کمپیرڈو جو فاخوک شول ہے موسلی اس میں آپ کو جو ملیں گے وہاں پہ پروفیسرز ان کا انڈیسٹری کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ وہ انڈیسٹری کے ساتھ فاخوک شول تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی انوارمنٹ میں جو ہے وہ پڑھنا ہے یہ ٹائم گزارنا ہے ان کے ساتھ جو انڈیسٹری دیکھ چکے ہیں اور وہاں پہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں لیڈ کر چکے ہیں یا تیوریٹیکل سائٹ پہ جو ریسرچ اورینٹڈ ہیں وہ بھی بہت ان کا بھی بہت زبردست کام ہے انہوں نے بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرینس گین کیا ہے جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں کہ آپ کو یہ سٹائل پسند ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو جو ہے نا وہ ہیلپ کر سکتی ہیں کہ بہتر کون سا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنیلٹی جو ہے نا اس پہ یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سی اس میں سے جو یونیورسٹی ٹائپ ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے وہ اس لیے کیونکہ جو فاخو شول ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو کورس گروپس ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں پندرہ سے تیس یا پندرہ سے پینتیس کے جبکہ جو یونیورسٹی ہوتی ہیں جو بڑی یونیورسٹی ہوتی ہیں اسپیشلی وہ بہت زیادہ کراوڈڈ ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کورس گروپس جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ انٹروورٹ ہیں تو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ چھوٹے گروپ میں پرومینٹ ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں یا اٹینشن میں رہنا چاہتے ہیں ہر وقت یا آپ جو ہے وہ انانومس ہو کے ایک یونیورسٹی میں اتنا بڑا سیمنار ہو رہا ہے اس میں دیر سو دو سو اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ سٹائل میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو اس طرح سے observe یا notice نہ کرے تو اگر تو آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں تو اس سے بھی آپ کو یہ help مل سکتی ہے کہ آپ نے یہ decide کرنے میں یہ help مل سکتی ہے کہ آپ کے لئے فاخق شولہ بہتر ہوگا یا یونیورسٹی بہتر ہوگی یہ ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ویسے بھی یہاں جو بلونیا declaration ہوا تھا 99 میں مختلف یورپین کنٹریز کا higher education کے حوالے سے اس کے بعد جو mostly جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اور یہ ایک common kind of belief ہے کہ جو defecto status ہے فاخق شولہ اور یونیورسٹی کا وہ almost same ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ بہت superior ہے اور فاخق شولہ جو ہے وہ inferior ہے اس لحاظ سے کیونکہ لیکن میں ویسے آپ کو ایک general بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جو observe کیا ہے یا جو میرا خود experience رہا ہے کیونکہ میں نے technical university سے پڑھا میں نے فاخق شولہ سے نہیں پڑھا لیکن میں نے ان germans کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہوئے جو فاخق شولہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور میں نے in general جو society میں ایک بات یہ سنی ہوئی ہے کہ جو زیادہ worth ہے degree کی وہ technical university کی consider کی جاتی ہے جرمنی میں as compared to فاخق شولہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے جرمنی کا یہ opinion ہے کہ جو ہے وہ T.U. بہتر ہوتی ہے میں صرف آپ کو چند لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کو میں personally جانتا تھا ان کا میں نے یہ opinion جو ہے وہ کچھ جرمن سے جو ہے وہ یہ سنا ہے کہ internal یہ ایک چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا اور وہ اس کی probably شاید reason یہ بھی ہے کہ technical universities کے لیے جو ہے وہ admission جو desire ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے students کی اور ہر کوئی جو ہے وہ specially T.U. 9 جو ہے اس کے اندر گھسنے کے چکروں میں لگا ہوتا ہے لیکن اس کو آپ as an advantage بھی use کر سکتے ہیں international student اگر آپ ہیں کہ فاخق شولے میں جو competition ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا یعنی کہ اس میں کوئی اس طرح کی ڈھککم پیل نہیں مچی ہوتی کہ ہر کوئی T.U. میں گھسنے کے چکر میں ہوتا ہے تو فاخق شولے میں probably آپ کو جو ہے نا وہ admission نسبتاً easily بھی مل سکتا ہے یہ بھی اس کا advantage ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی اپنے opinion میں یہ نہیں کہوں گا کہ فاخق شولے بہتر نہیں ہے اور T.U. جو ہے وہ بہتر ہے دونوں میرا خیال میں یہ individual کے learning style کیوں پر depend کرتا ہے اور یہ کہ اس نے achieve کیا کرنا ہے university سے پڑھنے کے بعد تو اس لیے میری نظر میں آپ یہ مت consider کریں کہ F.A. بہتر نہیں ہے اور دوسرا بہتر ہے یا F.A. بہتر ہے اور T.U. بہتر نہیں ہے لیکن میں آپ کو general perception بھی بتائیے جن لوگوں سے میں ملا ہوں جن enjoyment سے جن کے ساتھ میرا experience رہا ہے colleagues کے طور پر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا یہ Germany سے پڑھنے کے بعد آگے goal کیا ہے میں نے اس کے بعد کرنا کیا ہے یا تو میں نے PhD کرنی ہے پھر تو سیدھا سیدھا آپ نے university میں جانا ہے پھر تو فاخوشولے میں نہیں جانا ہے یا تو آپ نے practical side پہ جانا ہے اور آپ کا style ہی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کا جو ہے وہ practical oriented mind ہوتا ہے وہ theory کے اندر زیادہ interested نہیں ہوتے تو of course فاخوشولے آپ کے لئے بہت اچھی option اور بہت اچھے اچھے فاخوشولے میں ہیں Germany کے اندر جو آپ کو جیسے آپ mechanical engineering کا master's یا وہ T.U. میں بھی پڑھ سکتے ہیں فاخوشولے میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی اپنے جو ہے نا وہ آپ کے اپنے profile اور personality آپ کو بتائے گی کہ یا دونوں systems میں سے بہتر جو ہے نا وہ کون سے universities سب ہی جو ہے نا وہ اچھی ہیں سب procedures universities ہیں تو اس چکر میں نہ رہے ہیں کہ یار یہ کیونکہ اس میں admission easily مل رہا تو شاید اس لی اس کی worth نہ ہو کیونکہ جن لوگ کے ساتھ میں نے اپنے تھا کہ ان کو وہاں جاب نہیں ملی یا میں T.U. کا تھا یا مجھے وہاں ملی تو وہاں پہ سب T.U. کا ہی ہونے چاہیئے تھے اس سے بھی کوئی impact نہیں پڑتا تو end میں میں یہی کہوں گا کہ decide کرنے کا اس کا جو main answer ہے وہ یہ ہے میری recommendation یہ ہے کہ آپ نے decide ایسے کرنا ہے فاخوشولہ یا university کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے یہاں پہ پڑھائی کرنے کے بعد کرنا کیا اس کے بعد میرا goal کیا ہے میں نے یہاں پہ industry میں جانا ہے میں نے واپس چلے جانا ہے اپنے home country میں نے کسی اور European country میں چلے جانا ہے میں نے North America Canada میں نے America وہاں چلے جانا ہے میں نے جو ہے وہ ادھر research کرنی ہے میں نے اس کے بعد teaching کرنی ہے میں نے کرنا کیا ہے اور میرا style کیا پڑھنے کا تو یہ جو ہے نا پچھلی ویڈیو بھی میں نے difference جو ہے وہ clarify کر دیا تھا فاخوشولہ اور university تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی idea ہو سکتا ہے اور اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ اس سے بھی آپ determine کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کا جو ہے وہ فرق basically ہے کیا ٹھیک ہے تو اگر ابھی بھی آپ لوگ کو کوئی confusion ہے کہ فاخوشولہ یا university کے درمیان کیا فرق ہے یا فاخوشولہ یا university میں سے کس کو جو ہے وہ select کیا جائے تو آپ لوگ comments میں لکھیں اور میں پوری کوشش